اسلام علیکم رات کے آج بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور آمیر حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ عمران خان نے آج کراچی میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے قومی معیشت کے استحکام کے لیے سانتوں کو فروغ دینے کا عظم کر رکھا ہے سدر نے کہا ہے کہ پیشہ وارانہ تربیت اور خواتین کو با اختیار بنانے کے ذریعے غروت کے خاتمے کا احساس پروگرام ایک اہم قدم ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کاروبار اور سرمایہ کار دوست پولیسیوں پر عمل پیرا ہے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان عمران خان کے واشنٹن کے دورے کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی رافتے میں ہے اطلاعات کے بارے میں وزیر آزم کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ اپنے غیر ملکی دوروں پر غریب عوام کا پیسہ خرچ کرنے والوں کے احتساب کا وقت آ گیا ہے اطلاعات انشیات کے بارے میں سینٹ کے قائمہ کمیٹی کے چیمین نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان ملک کی نظریاتی سرطوں کا محافظ ہے قبائلی ازلا میں صوبائی اسمبلی کی سولہ نشستوں پر انتخابات کے لیے تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں یہ آواز تھی ممتاز عدیب شاعر افسان علیکار اور صحافی احمد ندی قاسمی کی جن کی آج تیروی برسی بنائی گئی اقوام متحدہ میں پاکستان نے خطے میں دہشتگردی اور منظم جرائم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے سرحدی کنٹرول کے موثر نظام پر زور دیا ہے اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے بین القومی تحقیقات کے لیے ایک انکواری کمیشن تشکیل دینے کی سفارش کی ہے ایران نے کشیدگی کے خاتمے اور دو ہزار پندرہ میں چھے عالمی طاقتوں کے ساتھ تہپانے والے اس کے جوہری معاہدے پر منوان عمل درامت کرنے میں فرانس کی کردار کا خیر مقدم کیا ہے اور آج مانچسٹر میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے پہلے شیمی فائنل نے نیوزیلینڈ بھارت کو اٹھارہ رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ کیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سبی نبقہ وزیراعظم عمران خان نے کاروباری برادری کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے انہوں نے یہ بات آج کراچی میں پاکستان کے ایوان سنت و تجارت کی فیڈریشن کے نمائندوں پر مشتمل بفت سے ملاقات میں کہی انہوں نے کہا کہ ان کے کراچی کے دورے کا بنیادی مقصد کاروباری برادری کو درپیش مسائل حل کرنا ہے اس مقصد کے لیے ان کی پوری اقتصادی ٹین بھی ان کے ہمراہ ہے عمران خان نے کہا کہ غربت کا خاتمہ اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہماری اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے ہمیں تاجروں کتاب ان کی ضرورت ہے وقت نے وزیراعظم کو ٹیکس نظام میں اصلاحات، محاصل میں اضافے، مہنگائی اور سمگلنگ کی روک تھام، کاروباری سہولت، سرماکاری کے فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے سے مطالق مختلف تجاویز دیں ایگرو فود، ماہی پروری اور دوہ سازی کے شعبوں کی نمائندگی کرنے والے مختلف ففود سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ زراد اور ماہی پروری کے شعبوں کو ترقی دینے کے حکومت کے عظم کا اعادہ کیا انہوں نے کہا کہ حکومت تمام شعبوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ زراد کے فروغ کے لیے قائم کی گئی ٹاسک فورس ملک میں ذرعی انقلاب لانے کے لیے ٹھوس اقتامات کر رہی ہے امران خان نے کہا کہ ملک میں جدید طریقوں سے ماہی پروری کے فروغ کے لیے چین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا ہے ٹیکسٹائل، حوضری، تولیے اور چمڑی کی مسنوحات سے وابستہ سانتکاروں کی وفود نہیں آج کراچی میں وزیراعظم امران خان سے ملاقات کی انہوں نے وزیراعظم اور ان کے معاشر ٹیم کو اپنے شعبوں کے مسائل سے آگاہ کیا وزیراعظم نے متعلقہ وزارتوں اور چیئرمن ایف بی آر کو ہدایت کی کہ وہ ان شعبوں کے مسائل جلد حل کریں لیدر سیکٹر کے وفد کی قیادت کامران حبیب اور شیخ محمد امران نے کی حوضری سیکٹر کے وفد میں جعوید بلوانی، عمیر غلام محمد، الطاف حسین اور بشیر غفار شابل تھے وزیراعظم امران خان نے پاکستان سٹاک ایکشین کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں حکومت نے سٹاک مارکٹوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا تاہم موجودہ حکومت منڈی اور معیشت میں استحکام دانے کے لیے تھوسی اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں تاجروں اور تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ باتچیت بھی جاری رہے گی تاہم تاکہ حکومت ان کے تجاویز اور تجربے سے فائدہ اٹھا سکے وفود نے حکومت کے اقتصادی پالیسیوں پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے مزید بہتری لانے کے لیے تجاویز پیش کی تعمیرات، سٹیل، سمنٹ اور رنگ کی سنت کے وفود نے بھی آج کراچی میں وزیراعظم امران خان سے ملقات کی ان سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ رہائش اور تعمیرات کے شعبوں کی ترقی کے ساتھ روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں وزیراعظم امران خان نے کہا کہ حکومت قومی معیشت کے استحقام کے لیے سنتی شعبے کو ترقی دینے کے لیے پورعظم ہے تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائندے التاف پیرزادوں سے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا آج شام کراچی میں میڈا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جن لوگوں نے ملک لوٹا ان کو کسی طور پر بھی این آروں نہیں دیا جائے گا جب ایک قوم کرپٹ لوگوں کو سزائیں نہیں دیتی وہ کرپشن بڑھ جاتی ہے کرپشن کا مطلب یہ کہ ملک سے پیسہ بھی باہر چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے ہمارے پاس منی لانڈرنگ جس سطح کے اوپر ہے اب چھے ارب ڈالر ہمیں آئی ایم ایف سے ملا اور یہاں جو منی لانڈرنگ ہے وہ اندازہ لگایا جاتا ہے دس سے بارہ رب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے تو وہ جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم ان کو انصاف کے کٹیرے میں نہیں کھڑا کریں گے ان کو عدالتوں میں نہیں لے کے جائیں گے ان کو سزائیں نہیں دیں گے یہاں کبھی کرپشن ختم ہی نہیں ہوگی اور اگر کرپشن ختم نہیں ہوگی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے پہلے دن سے یہ افرہ تفریر انہیں ملک میں پسائی ہوئی ہے کہ سارے ملک میں کہ جی ملک آگے نہیں چل رہا گورنمنٹ گرا دو یہ سارا ان کا مقصد ایک ہے یہ تین الفاظ میرے موز سے سننا چاہتے ہیں ن آر او اور میں یہ کبھی تین لفظ اس لیے نہیں کہوں گا ایک تو میں اللہ کو جواب دے ہوں دوسرا میں اس قوم سے زدداری کروں گا وزیر آدم نے کہا کہ حکومت ملک کی معیشت کے استحقام کے لیے تین طریقوں پر کام کر رہی ہے جہاں ہم کرے گی ایم او یو سائن ہیں مختلف مبالک سے ہماری بات چیز چل رہی ہے ابھی قطر تھے سعودی ریبیا تھا یو اے ای چائنہ چائنہ کے ساتھ ہماری ٹریڈ اگریمنٹ ہو گئی ہے اسے قبل وزیر آدم ممران خانہ اس دوپہر اپنی معاشر ٹیم کے ہمراہ ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے اور گورنر ہاؤس میں انتہائی مصروف جن گزارا صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے شروع کیا گیا احساس پروگرام لوگوں کی پیشہ وارانہ تربیت اور خواتین کو با اختیار بنانے کے ذریعے گوربت کے خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہے گوربت کے خاتمے کے لیے کچھ بہت اہم نقات ہیں ایک یہ کہ حکومت لوگوں کو خوراک مہیا کر رہی ہے اور ساتھ ہی گوربت مٹاؤ پروگرام کے تحر ایک اگلا خدم اٹھایا گیا ہے اور خواتین کو بااختیار بنایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہتری لانا بدنوانی اور گوربت کا خاتمہ بڑے چیلنجز ہیں صدر مملکت نے ذرائے بلاغ اور پارلیمنٹ سمیت رائے آمہ ہموار کرنے والوں کو گوربت کے خاتمے کے حوالے سے احساس بیدار کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ حکومت کے غربت کے خاتمے کے پروگرام سے متعلق عوام میں آگاہی پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں ماون خصوصی ثانیہ نشتر نے احساس پروگرام کا جامع جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی حدف ایک ہی چھت کے نیچے سماجی فلاہ و بہبود کی تمام سہولتوں کو فراہم کرنا ہے وزیر خارجہ شاہ بحمود خوریشی نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امنوز تحکام پر خصوصی توجہ دے رہا ہے انہوں نے لندن میں دولت مشترکہ کروگرکن ممالک کے وزیر خارجہ کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گزشتہ کئی عشروں سے لاکھوں افغان پناہ خزنوں کی کفالت کر رہا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی حکومت سرمایہ کار اور کاروبار دوست پالیشوں پر اول پیرا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک کو بھرتی ہوئی منڈی ہے شاہ محمود خوریشی نے کہا کہ چین پاکستان اقسادی رہداری منصوبہ پائے دار ترقی کا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان خصوصی اقسادی زونز میں دولت مشترک کی شرکداری کا خیر مقدم کرے گا جو رہداری منصوبے کے تحت قائم کیے جائیں گے وزیر خارجہ نے دولت مشترکہ کے اجلاس کو خواتین ورقلیتوں کی حقوق کے لیے پاکستان کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا پاکستان دولت مشترکہ کے سترویں یوم تاسیس کے موقع پر یادکاری ٹکٹ جاری کر رہا ہے اس بات کا اعلان وزیر خارجہ شامیم قریشی نے لندن میں دولت مشترکہ کی وزرائے خارجہ کی انیسویں اجلاس میں کیا اور نے کہا کہ پاکستان لندن علامیہ کے ستر سال مکمل ہونے پر ٹکٹ جاری کر رہا ہے یہ یادکاری ٹکٹ پاکستان کی تہذیب تاریخ ورسے اور معیشت کے پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے یہ تمام پہلو دولت مشترکہ کے اہم ایجنڈے کا بھی حصہ ہیں ٹکٹ پر دولت مشترکہ کے سترویں یوم تاسیس کا اوفیشل لوگو بھی شامل ہوگا فرانس کی حکومت نے چار سو چھے آسی سے زائد نادر اور قدیم نوادرات پیرس میں پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کیے ہیں اس بات کی تصدیق وزیر خارجہ شامل مقریشی نے آج ایک ٹویٹ میں کی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی سفارت خانے کو طویل اور انتھک کوششوں کے بعد یہ ممکن ہوا انہوں نے کہا کہ سفارت خانے کی کوششوں پر انہیں فخر ہے اور وہ تعابن کرنے پر فرانس کی حکومت کے بھی شکر گزار ہے دفتری خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان وزیر اعظم ران خان کے واشنٹن کے دورے کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے آج ایک ٹویٹ میں دفتری خارجہ کے تجیمان ڈاکٹر محمد فیصل نے وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے خبردار کیا انہوں نے کہا کہ معمول کا بازابطہ اعلار مناسب وقت پر کیا جائے گا اگستان میں انڈونیشیا کے سفیر لان سیوڈائی نے آج راول پھنڈے میں بری فاش کے سردہ جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی علاقہ سلامتی اور دفاعی تعاون بڑھانے سے متعلق امور پر تبادل خیال کیا گیا اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ مشترکہ مذہب مضبوط تاریخ اور ثقافت راعت و برمبنی برادران تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر آزم کی معامل خصوصی پردوس آشک آوان نے سابق حکمرانوں کی طرف سے اپنے غیر ملکی دوروں میں قوم خزانے کو اپنی آیاشیوں پر خرچ کرنے پر افسوس ظاہر کیا ہے انہوں نے آج ایک ٹوٹر پیغام میں کہا کہ غیر ملکی دوروں پر غریب عوام کا پیسہ خرچ کرنے والوں کے احتساب کا وقت آ گیا ہے معامل خصوصی نے کہا کہ اگر لوٹ مار کرنے والوں نے کروڑوں روپے کی ٹپس نہ دی ہوتی تو آج قوم کو غربت کا سامنا نہ کرنا پڑتا انہوں نے اس عمر پر افسوس ظاہر کیا کہ اب یہ بدنوان لوگ اپنے غیر ملکی دوروں کو ڈھٹائی سے اپنا استحقاق قرار دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سابق حکمرانوں سرکاری گاڑیوں کے استعمال سمیت قوم خزانے کے اخراجات پر غیر ملکی نیجی دورے کیے فردوس آشک آمان نے حسب اختلاف کی جماعتوں کا باولہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ہر صورت احتساب کا سامنا کرنا ہوگا اطلاعات کے بارے میں وزیر آزم کی معامل خصوصی فردوس آشک آمان نے انکر پرسن مرید ابباس کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا انہوں نے آج ایک بیان میں مرید ابباس کے انتقال پر تازیت کی اور سوگوار خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا انہوں نے مرہوم کے درجات کی بلندی اور سوگواران کے لیے سبر جمیل کی دعا کی اطلاعات و نشیات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیمیر فیصل جاوید خان نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان ملک کی نظریاتی سردو کا محافظ ہے تفصیلات ہماری سماوات کے نمائندے حیدر ابباس سے آج اسلام آباد میں نیشنل برادکاسٹنگ ہاؤس کے دورے پر گفتگو کرتے ہوئے سینٹر فیصل جاوید خان نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کو ملک بھر میں رسائی حاصل ہے جو اسے ذرائب لاکھ کی مختلف اقسام میں منفرد اور ممتاز مقام کا حامل بناتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت قومی نشریاتی ادارے کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اسے ٹکنالوجی اور مالی لحاظ سے مستحکم کرنے کی تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں گی اس سے پہلے انہوں نے ریڈیو پاکستان کے باغیچے میں ایک پودا لگایا ریڈیو پاکستان کی ڈریکٹر جنرل شہیرا شاہد نے بھی اس موقع پر پودا لگایا انہوں نے سینٹر کو قومی نشیاتی ادارے کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا گلوبر پارٹنرشپ فور ایڈوکیشن کے وفت کے کنٹری لیڈر خواہ ٹران رنگ روز کی قیادت میں آج نابات میں تعلیم اور فیچہ ورانہ ترگیت کے وزیر شفقت مہموس سے ملاقات کی وفاقی وزیر نے اس موقع پر کہا کہ گلوبر پارٹنرشپ فور ایڈوکیشن کی جانب سے تعلیم کے لیے فنڈز کی فراہمی پاکستان میں تعلیم کے لیے نیک شگون ہے انہوں نے کہا کہ جل تمام صبح اپنی دستاویزات مکمل کریں گے اور تعلیم کے لیے فنڈز کے حصول کے غرص سے جی پی ای کی شرائط مکمل کریں گے شفقت مہموس نے کہا کہ گلگل بلتستان آزاد کشمیر اور اسلام آباد کے دہی علاقوں کو بھی تعلیمی فنڈ میں حصہ ملنا چاہشیے انصداد منشیات کے وزیر مملکت شہریار آپریدی نے منشیات کے قلاف کاروائیاں تیز کرنے کا عظم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان انعاصر کو بھی ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا جو یہ ناصور پھیلانے میں ملوث ہیں انہوں نے یہ بات آج راول پنڈی میں انصداد منشیات فورس کے ہیڈپورٹرز کے دورے میں ادارے کے دیریکٹی جنرل میجر جنرل محمد آرف سے گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیر مملکت نے کہا کہ منشیات کے کاروبار اور اس کی پراہمی میں ملوث ہر شخص کے قلاف خواہ اس کا تعلق حکومت حضب اختلاف اداروں یا عام لوگوں سے ہو قانون کے مطابق برطاو کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ منشیات کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی اور اس برائی کی روک تھام کے لیے سخت قوانین بنائے جائے گے انہوں نے کہا کہ قانون سازی میں کڑی سزائیں تجویز کی جائیں گی اور قوم کو نقصان پہنچانے والوں پر ہرگز رحم نہیں کیا جائے گا شہریار افریدی نے کہا کہ انصداد منشیات فورس کو دنیا کی بہترین فورس بنانے کے لیے وسائل کی کمی کو پورا کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ امیر اور قریب دونوں پر قانون کا یقصہ اطلاق ہوگا اور انہوں نے کہا کہ اے این ایف نے گزشتہ سال چھپن کرون پچاس لاکھ ڈالر مالیت کی تین سو ارسٹھ میٹرک ٹن منشیات قبضیں ملی جو دنیا میں اے فورس کی جانب سے قبضیں ملی گئی سب سے بڑی مقدار ہے چودہ ہزار نو سو پچاس پاکستانی آزمین حج مدینہ منابرہ پہنچ چکے ہیں جبکہ تیرہ پروازوں سے مزید تین ہزار دو سو تیراسی آزمین آج رات تک پہنچائیں گے یہ بات مدینہ میں حجاج پاکستان کے لیے حجاج حج امور کے دفاتر کے ڈپٹی ڈائریکٹر فاروق راشد نے آج صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ حج سے پہلے مجموعی طور پر باون ہزار آزمین مدینہ پہنچیں گے انہوں نے کہا کہ طبعی مشن آزمین حج کو بلا تاخیر طبعی معاونت کی پراہمی کے لیے موثر انداز میں کام کر رہا ہے لاہور کی احتساب عدالت نے مسلمی قنون کے رہنما حمزہ شہباز شریف کے جسمانی ریواند میں اس ماہ کی چوبیس تاریخ تک توسیع کر دی ہے ملزم آمدن سے زائد اساسوں کے الزام میں نیب کی تحویل نہیں ہے اسلامی کے احتساب عدالت نے سابق وزیر غزانہ اس آگڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے پر دائر کیے گئے ایک ریفرنس میں آج استخاصہ کے آخری گواہ اور نیب کے تفتیشی افسر کا بیان قلم بند کیا وکیلے صفائی اس مہینی کی سطرہ تاریخ کو جراح کریں گے احتساب عدالت کے ایک جج محمد بشیر نے اس آگڈار اور دیگر شریک ملزموں کے خلاف قومی احتساب عدالت کے طرف سے دائر کیے گئے ریفرنس کی سماعت کی سعید احمد نعیم محمود اور منصور رضا سمیش شریک ملزمان بھی عدالت میں موجود تھے ملزم عساق ڈار کو ریفرنس میں عدالت میں پیش نہ ہونے پر پہلے ہی اشتہاری ملزم قرار دیا جا چکا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ سنتی شعبے کی ترقی کے لیے صوبے میں دس ہزار اکڑ رقبے پر نو سنتی مراکز قائم کی جائیں گے تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے اثر رسول سے لاہور سے جاری کرتا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اخصوصی معاشی زونس کے قیام کے لیے ضرور اقدامہ کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سمال انڈسٹریل سٹیٹ کی قیام کے لیے گجرہ والا میں ڈیڑھ سو جبکہ وزیر آباد میں 63 اکڑ ارازی فراہم کر دی گئی ہے وزیر آلہ نے کہا کہ صوبے میں 6 غیر ملکی اداروں کی براہ راہ سرمایہ کاری سے ہزاروں شہریوں کو روزگار ملے گا انہوں نے کہا کہ منڈی بہاوت دین میں دو عرب روپے سے پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی بنائیں گے انہوں نے کہا کہ ٹیپٹا کے 7000 گریجوئیٹس کو بلا سود کرزے فراہم کریں گے بھاولپور کا باغات اور باغبانی کا محکمہ بھاولپور میں عاموں کا ایک باغ قائم کر رہا ہے یہ بات بھاولپور کے باغات اور باغبانی کے محکمے کی چیئر پرسن شہلہ احسان ملک نے بھاولپور میں ایک اجلاس کے دوران بتائی مزید تفصیل ہمارے بھاولپور کے نمائندے رزوان اپاس سے چیئر پرسن پارک اور ہارڈی کلچر آثارٹی نے کہا کہ پی ایچ اے نے بچوں کو سہرو تفریق فراہم کرنے کے لیے تین کروڑ روپے کی رقم سے چیڈن پارک سامیر کیا ہے چیئر پرسن پارک اور ہارڈی کلچر آثارٹی نے مزید بتایا کہ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے بھاولپور کے داخلی اور خارجی مقامات پر خوبصورت لینڈسکیپنگ بنائی گئی ہے انہوں نے اس اظن کا اظہار کیا کہ بھاولپور کو سرسبد و شداب بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں پاکستان کے لیے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ایرہ محسنیہ نے آج گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سن عمران اسوائل سے ملاقات کی گورنر ہاؤس کے ترجمان کے مطابق ملاقات میں وزیراعظم کے امریکہ کے متوقع دورے کے بارے میں تبادل خیال کیا گیا اس موقع پر گورنر سن نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے خیبر پختونخواہ کے الیکشن کمیشنر پیر مقبول احمد نے کہا ہے کہ قبائلی اسلامی صوبائی اسمبلی کی سولہ نشستوں پر انتخابات کے لیے تیاریاں جاری ہیں انہوں نے آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً ایک ہزار نو سو پولنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے جہاں اٹھائیس لاکھ سے زائد ووٹرز ووٹ ڈالیں گے پیر مقول احمد نے کہا کہ رمہ سال کے آخر تک زم ہونے والے اسلام بلدیاتی انتخابات کا انعقاد بھی کیا جائے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے آج پشاور میں گورنر شاہ پرمان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران صوبے کے عوام کی بہبود کے مختلف امور سیرے بحث آئے گورنر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اپنی گزشتہ مدت کے دوران شروع کیے گئے منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں انہوں نے امیت ظاہر کی کہ زلہ پشاور میں ذریع زمینوں کی آپاشی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اچھ کنال سسٹم جلد مکمل کیا جائے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان معاف کیجئے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے کہا ہے کہ حکومت ڈاکٹروں کی خدمات کی قدر کرتی ہے کیونکہ وہ مشنری جذبے کے ساتھ انسانیت کے خدمت کرتے ہیں مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے آج پشاور میں قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلکس کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہیں محمود خان نے کہا کہ ہسپتال کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو جلد کی جائے گی جسے ہسپتال کی کرکردگی میں مزید بہتر ہی آئے گی انہوں نے کہا کہ قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلکس کے ڈاکٹروں کے مسائل حل کرنے کے لیے جلد صوبائی وزراء پر مشتمل کمیٹی بھی قائم کی جائے گی وزیر اعلیٰ کو ہسپتال میں سیٹی سکین ایم آرائی اور سٹیلائٹ فارمیسی کے بارے میں بھی تفصیلیں بتایا گیا محمود خان نے اس موقع پر محکمہ سے حد کو ہدایت کی کہ مارکٹ میں سرکری عدویات کی فروخت کی رکتام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں وزیر اعلیٰ خیبر پوتنخواہ کے مشہور تعلیم زیاء اللہ بنگش نے کہا ہے کہ حکومت زم شدہ قبائلی اصلاح میں میاری تعلیم کے بہتری کے لیے موجودہ مالی سال میں چھتیس عرب روپے مختص کیے ہیں وہ زم شدہ اصلاح میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تعلیم کے طلبہ کے تعلیم چھوڑنے کی شرح میں کمی کے لیے سیکنڈری سطح کے پینتی سزار طلبہ کو ایک ہزار روپے وزیفہ دیا جائے گا پریمری سطح کے سات لاکھ طلبہ کو بھی مہانہ پانچ سو روپے وزیفہ دیا جائے گا چھترحل میں یہ گولن کے سلاح سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کا روائی آج مسلسل تیسرے روز بھی جاری رہیں تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے متیع اللہ سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو خیبر پختنخواہ کے مطابق گولن کے علاقوں اسخور اور برموخ کے مقامات پر ریسکیو آپریشن جاری ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم میں آرزی پول بنا کر دریا کے پار سے محسورین کو نکال رہے ہیں اس مقصد کے لیے سیڑھیوں کی مدد سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں نے مسکورہ مقامات پر ابتدائی طبیع انداد کے لیے میڈیکل کیم بھی قائم کر دیا ہے بلوچستان کے وزیر سہت نصیب اللہ خان مری نے کہا ہے کہ حکومت صوبے کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو مواصلات کے جدید ذرائع فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے تفصیلات ہماری کوئٹہ کے علمائندے حیدر فاروق سے یہ بات سبائی وزیر میڈ نصیب اللہ خان مری نے آج کولو سے گرسنی برستہ اسکاردہ شارہ کے سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر روٹ کا جائزہ لینے کے بعد حلاقہ مقینوں سے ستکو کے دوران کیا سبائی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کی منگوں پر پورا اترنے کے لیے تمام دستیاب و سہل برائکار لا رہی ہے عوام کو زندگی کی بنیادی سولیات، تعلیم، سیت، پینے کا صاف، پانی کے علاوہ سٹکو کی تعمیر و مرمت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی وزنے کے عوام کو زندگی کی بنیادی سولیات ان کے دہلیز پر مہایا کی جائے یہ تھے ہمارے نمائندے حسین فاروق اور اب مزید خبریں گلگل بلتستان کے قانون و پارلمانی امور کے وزیر اورنگزیب خان نے کہا ہے کہ حکومت لوگوں کو بنیادی سولیات کی فرامی کے لیے تمام دستیاب بسائل بروے کارڈ لا رہی ہے تفصیلات ہماری گلگت کی نمائندے شیر محمد سے یہ بات انہوں نے مقامی حکومت اور واش یونٹ کے زیرے تمام گلگت میں مشترکہ جائزہ کانفرانس سے خطاب کرتے ہوئے کہی وزیر قانون اورنگزیب خان نے کہا کہ واش یونٹ کی جانب سے تیار کردہ پانی کے حوالے سے نئی پالیسی آئندہ گلگت بلتستان کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی تاکہ اس کی منظوری دی جا سکے وزیر قانون کا کہنا تھا کہ ساف پانی کی فرامی کے لیے مقامی حکومت اور واش یونٹ کی قدمات لائے کے تحسین ہیں انہوں نے کہا کہ دینے کے ساف پانی کی فرامی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اس سلسلے میں حکومت قانون سازی کرے گی اور واش کی جانب سے تیار کردہ پالیسی میں مناسب ترامیم کے ساتھ اسے کابینہ سے منظور کرائے گی اورنگزیب خان نے کہا کہ ویجن دوہزار پچیس کے تحت سب نے مل کر کام کرنا اور تمام لائن ڈیپارمنٹس کو ایک چھتری تلے لانا ہوگا تاکہ ہم اپنی پالیسیز پر مکمل طور پر کاربن رہ سکیں یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں وزیراعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے 22 جولائی کو وائٹ ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان کا خیر مقدم کیا جائے گا اقوائم متحدہ میں پاکستان نے خطے میں دہشتگردی و منظم جرائم کرمیان شرنگیز تعلق کی خاتمے کیلئے اپنا کردار جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا ہے عالمی دارے میں پاکستان کے مستقل مندوب ملیہا لودھی نے اقوائم متحدہ کے سلامتی کاؤنسل میں عالمی امن اور سلامتی کو درپیش خطرات کے بارے میں ایک مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عالمی امن ہمارے لوگوں سمیت ہمسائیوں مالک اور پوری دنیا کے لیے ناگزیر گئے ملیہا لودھی نے کہا کہ دہشتگردی کا سب سے بڑا شکار ہونے والے ملک کے حجز سے پاکستان کا اس ناصور کے خاتمے کے لیے عظم واضح اور غیر متزلزل گئے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی اور بین القائم منظم جرائم کی حوالے سے درپیش خطرات کے خاتمے کے لیے سردوں پر سیکیورٹی کا موثر نظام ضروری ہے ملیہ لودھی نے کہا کہ عالمی برادری صرف اجتماعی علاقائی اور عالمی کوششوں سے ان مختلف ذرائع کا خاتم کر سکتے ہیں جو مرصب جرائم کے ذریعے دہشتگرد تنظیموں کی مدد کا باعث بنتے ہیں آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں اور کشمیریوں نے مسئلہ کشمیر سے متعلق شعور اجاگر کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے عمر جباد کشمیر انٹرنیشنل کے ایک وف سے بیرپور میں ملاقات میں کہی سردار مسعود نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرسیاں کی جا رہی ہیں وف نے آزاد کشمیر کے صدر کو اپنی تنظیم کی طرف سے بالخصوص اور کشمیری کمیلٹی کی طرف سے بالعموم مقبوضہ وادی میں بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیوں کا مسئلہ اٹھانے کی کوششوں سے آقا کیا اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرسیوں کی جامعہ آزادانہ اور عالمی سطح پر تحقیقات کرانے کے لیے انسانی حقوق کانسل کو ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کی سپارش کی ہے جنوہ میں انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر کے دفتر کی طرف سے جاری کردہ تیتالیس سفات پر مشتمل ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں شہریوں کی شہادت کے واقعات کے باوجود طاقت کے وحشیانہ استعمال سے متعلق نئی تحقیقات کی کوئی اطلاع نہیں ملی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال تقریباً ایک ساو ساٹھ شہری شہید ہوئے جو گزشتہ ایک اشرے میں کسی بھی سال کے دوران شہادتوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے ریپورٹ کے مطابق مسئلہ افواج کی خصوصی اختیارات کا قانون احتساب کے عمل میں سب سے بڑی رقابت ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں حکام مظاہرین سیاسی مخالفین اور سیول سوسائٹی کے ارکان کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنانے کے لیے جبری نظربندی کے مختلف حتکندے استعمال کر رہے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں انتظامیہ نے انٹرنیٹ سروسز پر مشتمل پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں جس کے باعث لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی میں دشواری کا سامنا ہے مقبوزہ کشمیر میں میروائز عمر فاروق کی سرپرستی میں ایک قائم حریت فورم نے سرنگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق کی دفتر کی طرف سے جاری کردہ دوسری ریپورٹ ہمارے مواقع کی توسیق ہے فورم نے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ تنازع کشمیر کے حل اور علاقے میں قتل و غارت اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خاتمے کے لیے بھارت پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان باتچیت پر زور دیا ہے حریت رہنما محمد شریف سرطاج جمہو کشمیر پیپلز لیگ اور بائس آف ویکٹمز نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی ریپورٹ کو سراحہ ہے ادھر بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے دخترانے ملت کی غیر قانونی طور پر نظر بندی چیئر پرسن آسیا اندرابی کے گھر کو سرنگر میں ضبط کر لیا ہے این آئی اے نے سرنگر کے علاقے سوارہ میں واقعے آسیا اندرابی کے گھر کے باہر چسپا کیے جانے والے حکم نامے میں تمام متعلقین سے کہا ہے کہ وہ پیش کی اجازت کے بغیر مذکورہ گھر کے قرید و فروغ نہ کریں حریت رہنماؤں شبیر احمدار اور بلال صدیقی اور دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں این آئی اے کی کاربائی کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک آزادی کو طاقت کے وحشیانہ استعمال سے دبانے میں ناکامی کے بعد بھارت اپنے تحقیقاتی اداروں این آئی اے اور انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کو کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ حریت رہنماؤں کی جہدادیں ضبط کرنا سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے اور اب وقت ہوا ہے اہم قومی اور بین الاقوانی خبروں کے خلاسے کا وزیراعظم نے ملک میں غربت کے خاتمے اور معاشی سرگرمی کے فروغ کے لیے تاجروں سے تابن طلب کیا ہے امران خان نے آج کراچی میں صحابہ کے سوگفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے قومی معیشت کے استحقام کے لیے سنتوں کو فروغ دینے کا عظم کر رکھا ہے صدر نے کہا ہے کہ پیشہ ورانہ تربیت تلخابتین کو باہتشار بنانے کے ذریعے غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام ایک اہم قدم ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کاروبار اور سرمایہ کار دوست پولیسیوں پر عمل پیرا ہے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان امران خان کے واشنڈر کے دورے کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی رابط میں ہے اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی نے کہا ہے کہ اپنے غیر ملکی دوروں پر غریب عوام کا پیسہ خرچ کرنے والوں کے احتساب کا وقت آ گیا ہے قبائلی ازلا میں صوبائی اسمبلی کی سولہ نشستوں پر انتخابات کے لیے تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں ممتاز عدیب شاہر افثانہ نگار اور صحافی احمد ندیم قاسمی کی آج تیروی برسی بنائی گئی اقوام متحدہ میں پاکستان نے خطے میں دہشتگردی اور منظم جرائم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے سرحدی کنٹرول کے موثر نظام پر زور دیا ہے اقوام متحدہ نیم اقوضہ کشمیر انسانی حقوق کے خلاف ورجوں کے بین الاقوامی تحقیقات کے لیے انکواری کمیشن تشکیل دینے کی سفارش کی ہے ایران نے کشید کی کے خاتمے اور دو ہزار پندرہ میں چھائے عالمی طاقتوں کے ساتھ تہپانے والے اس کے جہوری معاہدے پر منوان عمل درامت کرنے میں فرانس کے کردار کا خیر مقتب کیا ہے اور آدھ منچسٹر میں عالمی کب کرکٹ ٹورنمنٹ کے پہلے سیمی فائنلم نے نیوزیلینڈ بھارت کو اٹھار رنس سے ہرا کر فائنلم میں پہنچ گیا اور اب خبرنامے میں شامل مزید خبریں دوہا میں امریکہ کے ساتھ افغان مذاکرات فریقین کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کے لیے مواخر کر دیئے گئے گئے افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے آج کابل میں ایک انٹرویو میں کہا کہ مذاکرات کا عمل جلد دوبارہ شروع ہوگا ایران نے کشید کی خاتمے اور دو ہزار پندرہ کے اٹھمی معاہدے پر عمل ترامت میں فرانس کے کردار کا خیر مقتم کیا ہے ایران کی وزارت خارج کے ترجمان نباس موسوی نے خبر سائدار ارنہ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ فرانس اٹھمی معاہدے کو جاری رکھنے کے کوششوں کا حصہ ہے واضح رہے کہ فرانس کے آلہ سفارتی مشیر ایمینوئل بونے کشیدگی کے خاتمے میں تاب ان کے لیے ایران کا دورہ کر رہی ہیں قطر نے روس اور ایران کے درمیان کشید کی میں کمی کے لیے مسائلت کی پیشکش کی ہے یہ پیشکش آج واشنگٹن میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمدہ ثانی کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران کی گئی اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے یورپی ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے باعث ایران کو ہونے والے معاشی نقصانات کا اضالہ کریں انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر برطانیہ جبلال تارق کے ساحل پر حال ہی میں پکڑے گئے ایرانی تیل بردار ٹینکر کو نہیں چھوڑتا تو اس کے سنگین نتائج پر آمد ہوں گے ایرانی مندوب نے کہا کہ ان کا ملک معاہدی کے خلاف پرزی نہیں کر رہا ایران کے صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ برطانیوں کو ان کے ملک کا آئل ٹینکر قبضے میں لینے کے نتائج بھوکت نہ ہے انہوں نے کہا کہ ایران کے اس فیصلے سے بلی گھروں کے لیے اندھن بھی پیدا ہوگا اور دیگر قرآن مقاصد حاصل ہوں کے انہوں نے کہا کہ یہ افسودگی ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ دوہزار پندرہ میں تہپانے والے معاہدے کے مطابق ہے سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد نے کہا ہے کہ وہ دنیا کے خوصی باغیوں کے طرف سے عالمی انسانی قانون کے خلاف ورزے کے ناقابل تردید ثبوت پیش کرے گا اتحاد کے تجمعان ترکی المالکی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ثبوت بہرہ احمر میں ایک تجارتی بحری جہاز کو حوصی باغیوں کے طرف سے نشانہ بنانے کی کوشش سے متعلق ہوں گے جسے ناکام بنا دیا گیا ہے عالمی ادارہ سیحت نے کہا ہے کہ لیویا کے دارالحکومت میں حریف گروپوں کے درمیان سال اپریل سے اب تک لڑائی میں ایک ہزار سے زائد افراد حلاق ہو گئے ہیں ادارہ نے آج اپنے ایڈیوٹ پیغام میں کہا کہ ایک ہزار اٹالیس سالات شدگان میں ایک ساوچھے عام شہری ہیں لڑائی میں ساڑھے پانچ ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے جن میں دو سو اناسی شہری ہیں ترکی نے یورپی یونین کے ساتھ کشیدگی کے باوجود قبرس کے قریب تیل کے لیے کھدائی کی سرگرمیاں جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے آج انقرہ میں ایک بیان میں ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ترک بیری جہاز کی طرف سے کی جانے والی کھدائی کی یہ سرگرمیاں قانونی اور جائز ہیں امریکہ میں برطانوی سفیر کم ڈیروچ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں اپنی استحفے میں کم ڈیروچ نے کہا کہ صدر ڈالرین ٹرم کی طرف سے ایک تنازع کے درام انہیں بے وقوف اور انتہائی احمق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید اپنے عہدے پر کام جاری نہیں رکھ سکتے انہوں نے کہا کہ ان کی صفارت خانے سے سرکاری دتاویزات افشا ہونے کے بعد سے ان کے عہدے پر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں لہٰذا ان حالات میں ان کے لیے اب تک کام جاری رکھنا ممکن نہیں گئی قطر میں دو فوجی تربیتی تیاروں کے درمیان فضائی تصادم ہو گیا تاہم تیاروں کے پائلٹس کے باہفاظ نکلنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کے خبروں کا اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف مچید شکریہ زمینہ سب سے پہلے بات کریں گے کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے حوالے سے جہاں پہ آج ایک سنسنی خیز مارکہ دیکھنے میں ملا منچسٹر میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزلینڈ بھارت کو ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد اٹھارہ رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا نیوزلین نے پہلے باتنگ کرتے ہوئے مکرہ پچاس آورز میں آٹھ فکٹوں کے نقصان پہ دو سو انتالیس رن سکور کیے جواب میں بھارت کی پوری ٹیم انچاس شہریہ تین آورز میں دو سو ایک سنس بنا کر آؤٹ ہو گئی ادھر دوسرے سیمی فائنل میں کر برمنگم میں آسٹریلیا کا مقابلہ انگلنڈ سے ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹرک کے کھلاریوں میں کمی کا فیصلہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق تین تیس کھلاریوں کو دیئے گئے سینٹرل کانٹرک کی مدد تیس جون کو ختم ہو گئی جبکہ پی سی بی سینٹرل کانٹرک کے حامل کھلاریوں کی تعداد تین تیس سے کم کر کے ستنہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے پی سی بی نے سینٹرل کانٹرک میں شامل خواتین کھلاریوں کی تعداد بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے سینٹرل کانٹرٹ کے حامل خواتین کھلاریوں کی موجودہ تعداد دس ہے سینٹرل کانٹرٹ کے کھلاریوں کا اعلان نئی سیلیکشن کمیٹی کی تقرری کے بعد کیا جائے گا بات کریں گے ومیلڈن ٹینس ٹورنمنٹ کی نواغ جاکووچ ڈیویڈ گوفن کو ہرا کر ومیلڈن اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں تفصیلات کے مطابق دفاعی چیمپنن نواغ جاکووچ عالمی نمبر ایک سر بھی انکھلاری ہیں جو پہلے اس سیٹ میں ایک بریک ہار گئے تاہم شاندار انداز میں کھیلتے ہیں انہوں نے یہ مقابلہ چھے دو چھے چار اور چھے صفر سے جیت لیا اتوار کو ہونے والے سیمی فائنل میں جاکووچ کا مقابلہ سپین کے روبرٹو بارٹسٹر سے ہوگا جو اورجنٹینہ کی گویڈا پہلا کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچے ہیں پنجاب سپورٹس ڈیریکٹر جنرل ندیم سرور نے آج لاہور میں پنجاب انٹرنیشنل سویمنگ کامپلیکس میں پنجاب سمر سویمنگ کیمپ کا افتتاح کیا اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے ندیم سرور نے کہا کہ کیمپ رمہ سال نو اگستر چاری رہے گا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جدید بیندل اقوامی سویمنگ کامپلیکس نوجوان تیرا کے لیے بہترین سہولت ہے اور سویمنگ کی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سویمنگ ٹیم اٹھارویں فینہ عالمی چیمبرشیب میں شرکت کرے گی جو جمعے سے جنوبی کوریا کے شہر گوانگ ٹو میں منعقد ہوگی فینہ عالمی چیمبرشیب روما ماہ کی اٹھائیس تاریخ کو اختتام پذیر ہوگی عالمی چیمبرشیب میں سویمنگ ڈائیونگ وارٹر بول اور اوپن وارٹر کے مقابلوں کے انعقد ہوگا ایمن میں دنیا بھر سے ایک سو نوے ممالک کے پنتالیس سو اتھلیٹ اور اہدیدار شرکت کر رہی ہیں ادھر پاکستان سویمنگ ٹیم ساتھویں فینہ عالمی جونئر سویمنگ چیمبرشیب میں بھی شرکت کرے گی چودویں ویسٹ ایشن بیس بال کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کا چوبیس رکنی سکوٹ جمعے کو سیری لنگا کے لیے روانہ ہوگا ایمن کا انعقد روما ماہ کی پندرہ تاریخ سے جپان سیرنگ کا فرینشپ بیس بال گراؤن میں منعقد ہوگا اس حوالے سے پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلامباد میں آج ایک تقریب کا انعقد کیا گیا ہے بیندل صوبائی رابطہ کے وزیر کی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے تقریب میں شرکت کی اور کھلاڑیوں کے حوصلیں بلند کیے انہوں نے کہا کہ ہمارے کھلاڑی سپورٹس کمپلیکس اسلامباد میں ایک ماہ طویل تربیت کے محرلے سے گزرے ہیں پاکستان کے ساتھ میزبان سیرنگ کا بھارت ایران نیپال اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ایمن میں شرکت کریں گی سیرنگ کا ایمن میں اپنے اعزاز کا دفاع کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس وقت ویسٹ ایشین بیس بول کا ایک اہم رکن ہے ادھر پاکستان بیس بول فیڈریشن نے آج ویسٹ ایشیا بیس بول کیمپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جو روما ماہ کی پندرہ سے بیس تاریخ تک سیرنگ کا میں ہوگا پاکستان بیس بول فیڈریشن کے چیرمن شوکت جاوید نے پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں اور افیشلز کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ ٹیم تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے اور ہمیں ٹیم سے اچھے نتائج کی توقع ہے پاکستان کی ٹیم گروپ بی میں شامل ہے اور اپنا پہلا میچ جمعہ کو ایران کی خلاف کھیلے گی جبکہ ہفتے کو بنگلہ دیش سے مدد مقابل ہوگی پاکستان جوڈو ٹیم ٹوکیو اولمپکس دوہزار بیس میں شرکت کرے گی تربیتی کیم جو اٹھائیس جون سے شروع آج اختتام پذیر ہو گیا دوسرا تربیتی کیم منگل سے ہنگری میں منقض ہوگا جبکہ تیسرا تربیتی کیم زاغرب میں روان ماہ کی چوبیس سے انہتیس تاریخ تک منقض ہوگا ٹوکیو دوزار بیس گیمز آٹھ مستقل مقامات سمیت تئیس مقامات پر منقض ہوگی ایمن کی تیاریاں شیڈول کے مطابق جاری ہیں بیندلو قوامی بلیٹ اینڈ سنوکر فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ میانمار کی بلیٹ اینڈ سنوکر فیڈریشن منڈالے میں نو ستمبر سے پچیس ستمبر تک میانمار اوپن بلیٹ ورلڈ بلیٹس اینڈ ورلڈ سکس ریڈز ورلڈ ٹیم سنوکر چیمپنشپ کی مزبانی کرے گا ورلڈ سکس ریڈ اینڈ ٹیم سنوکر چیمپنشپ سولہ سے پچیس ستمبر تک ہوگا جبکہ بعض آفتہ افتتاہی تقریب پندرہ ستمبر کو ہوگی یہ تھا آج کھیلوں کا حوال اور اب آپ کو لیے چلیں گے تجاروں کی جانب برر ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بجوائی گئی رکوم میں گزشتہ مالی سال کے دوران دس فیصد اضافہ ہوا سٹریٹ بینک کی جانب سے جاری عداد و شمار کے مطابق مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس میں بیرنو ملک مقیم پاکستانیوں نے اکیس ارب چوراسی کروڑ ڈالر کے ترسلات کی جبکہ مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ کے دوران ترسلات کی مالیت انیس ارب اکیانوے کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی تھی عداد و شمار کے مطابق امریکہ سے آنے والی ترسلات بیس اضافہ سے تین ارب اکتالیس کروڑ ڈالر رہی جبکہ برطانیہ سے بیجواری گئی رقوم اٹھارہ فیصد سے زائد رہی پنجاب کی وزیر سنت اور تجارت میں اسلام اقبال کی صدارت میں آج لاہور میں سرمایہ کاری بورڈ کے دفتر میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں سنتی زونز کے قیام کے لیے تبانائی کی ضروریات کا جائزہ لیا کیا اس موقع پر سنتی زونز میں الگ بجلی گھر کے قیام کا بھی جائزہ لیا کیا سبائی وزیر نے اجلاس سے خطاب کرتے میں کہا کہ سنتی زونز کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کیے جا رہی ہیں فیصل آباد انڈسٹریز سٹیٹ ڈویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے چیرمی میاں کاشیف اچفاق نے کہا ہے کہ ایک ساری زونز میں چار لاکھ سے زائد ہنرمن افراد روزگار حاصل کر سکے گے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایم تھری انڈسٹریل سٹی اور علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کو خصوصی زونز کا درجہ دے جا رہا ہے جہاں اگلے ایک سال میں ستر ہزار افراد کو روزگار ملے گا اسلام آباد ایوان صلی اللہ تجارت نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ چھوٹے اور درمیان درجے کی کاروبار کی پالیسی برائے دوہزار انیس کو جلد حتم شکل دے تاکہ کاروبار شعبے کے لیے سازگار محول قائم کیا جا سکے ایوان کی صدر احمد حسن نغل نے ایک بیان میں ایس ایم ای معیشت میں رویڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ مجموعی قوم پیداوار کا چالیس فیصد ہے انہوں نے کہا کہ اس شعبے پر حکومت کو خصوصی توجہ دینا چاہیے پاکستان سٹاک ایس چینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ سی ہنڈر انڈیکس پندر پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکٹ کے اختتام پر تیتیزار آٹھ سو چالیس پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم چالیس ملین سے زائد حسز ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ساٹھ ملین سے زائد حسز کا لین دن ہوا تھا آج دو سسٹیل کمپنی کے سب سے زیادہ تین ملین سے زائد حسز کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو ایک کمپنی کے حسز کا لین دن ہوا جس سے ایک سو اٹھارہ کمپنیوں کے حسز کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو ترے سٹھ میں کمی جبکہ بیس کمپنیوں کے حسز کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا نیشنل بیک کے اعلان کی مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو پچپن روپے اٹھاسی پیسے اور قیمت فروید ایک سو انسٹھ روپے تریپن پیسے پاؤنس ٹرلننگ ایک سو چورانوے روپے گیارہ پیسے اور ایک سو اٹھانوے روپے سٹھ سٹھ پیسے جورو ایک سو چہتر روپے انہتر پیسے اور ایک سو اٹھتر روپے اسی پیسے سعودی ریال اکتاریس روپے کیاون پیسے اور بیالیس روپے انسٹھ پیسے یوئی دہم بیالیس روپے بیالیس پیسے اور تیتالیس روپے چوالیس پیسے اور جاپانی جنل میں ایک روپیہ 43 پیسے اور قیمت فروت ایک روپیہ 46 پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت 68844 روپی رہی یہ تو تھی تجارتی دنیا سے کچھ خبریں اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں ممتاز شائر اور افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کی آج تیرمی برسی منائی گئی ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان بھاولپور کے نمائن دے سجاد پرویز نے ایک خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا اور وہ بیس نومبر سن انیس سو سولہ کو انگا زلہ خوشاب میں پیدا ہوئے تھے احمد ندیم قاسمی ایک ہما جہد عدبی شخصیت تھے ان کی تصانیف کا دائرہ ہر سنف عدب تک پھیلا ہوا ہے ان کے شیری مجموعوں میں دھڑکنیں جلال و جمال دشت وفا دوام جمال اور عرض و سما افسانوی مجموعوں میں چوپال تلو و غروب آبلے در و دیوار بازار حیات سیلاب و گرداب کپاس کا پھول اور کوہ پیما تنقیدی مضامین کے مجموعوں میں تہذیب و فن اور معنی کی تلاش اور خاکوں کے دو مجموعے میرے ہم سفر اور میرے ہم قدم شامل ہیں وہ پھول، عدبی لطیف، سویرہ اور روزنامہ امروز کے مدیر رہے اور متعدد اخبارات میں کولم نگاری بھی کرتے رہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برہ حسنے کار کردگی ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازہ تھا پاکستان رائٹرز گلڈ نے انہیں تین مرتبہ آدم جی عدبی انام عطا کیا تھا بز میں فروغ اردو عدب قطر نے انہیں اپنے ایوارڈ سے نوازہ تھا اور اکادمی عدبیات پاکستان نے انیس سن انیس سو ستانوے کا کمال فن ایوارڈ اور سن دوزار سات میں شائع ہونے والے بہترین شیری مجموعے کا علامہ محمد اقبال ایوارڈ عطا کیا تھا انہیں پنجاب کا پریم چند بھی کہا جاتا تھا احمد عدیم قاسمی لاہور میں ملتان روڈ پر ملت پار کے نزدیک شیخ المشائح قبرستان میں آسودہ خاک ہیں سجاد پرویز ریجیو پاکستان معروف اداکارہ مائرہ خان نے یمنا زیدی کو بہترین اداکارہ قرار دیا ہے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں یمنا زیدی کی پرستار ہوں اور ان کے ڈرامے شوق سے دیکھتی ہوں فلم سٹار مائرہ خان آج کل سپر سٹار نامی فلم کی اکس بندی میں مصروف ہیں جو ایدل ازا پر ریلیز ہوگی سوفی راک بینڈ جنون اس سال موسم سرما میں برطانیہ میں پرفارم کرے گا بینڈ اگلے مہینے کی پچیس تاریخ کو لندن اور چبیس تاریخ کو لیڈر لینڈز میں میوزک کانسٹ کرے گا کانسٹ کی ٹکٹیں فروخت کے لیے پیش کی جائیں گی نامور بولی وڈ گلوکارا اور گلوکار بابا سیگل نے پرانے گانوں کی ریمکس کے نام پر دھجیاں اڑانے پر بھرپور بولی وڈ کو کاپی وڈ کا نام دے دیا ہے بولی وڈ میں گانے چورانا کوئی نئی بات نہیں بولی وڈ فلم ساس پروڈیوسرز اپنی فلموں کی کامیابی کے لیے بڑی ڈھٹائی سے پاکستانی گانے تو چراتے ہیں لیکن اپنی ہی فلم انڈسٹری کے پرانے اور کلاسیکل گانوں کو بھی فلموں کی کامیابی کے لیے ریمکس کے نام پر تور مرور کر فلموں میں شامل کرتے ہیں لوگ پرسہ اگلے بت کو ایک کتاب کی تقریبی رونمائی کا اتمام کرے گا جس کا موضوع ہے جرنی تھرھو لینز پاکستانی سینما یہ کتاب اجازگل اور جمال سحیل نے لکھی ہے اور اب چلتے ہیں سائنس کے دنیا میں نوخقین نے شدید موسمی حالات کی پیشگوئی کے لیے ایک نیا طریقہ کار متعارف کرایا ہے موسمیاتی پیشگوئی کے موجودہ نظام میں ماہرین موسمیات کو موسم کے درست پیشگوئی کے لیے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس نئے نظام کے متعارف ہونے سے انہیں ان مشکلات سے بچنے میں بدد ملے کے نئے طریقہ کار سے موسمیاتی سیاروں کے ذریعے بادلوں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر درست موسمیاتی پیشگوئی کی جا سکے گئے دور حاضر میں آلودہ فضا میں سانس لینے سے انسانی پھیپڑوں پر شدید منفی اثرات مرتب ہو رہی ہیں ایک حالی تحقیق کے مطابق آلودہ فضا میں سانس لینے سے پھیپڑوں کے سرطان ثبیت کئی دیگر بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جسے قبل از وقت موت واقع ہو سکتی ہے مایکروسوفٹ نے لندن میں اپنی تشیر اور سارفین کی مدد کے لیے ایک سٹور کا افتتاح کیا ہے ٹیک کمپنی نے لندن کی ریجنڈ سٹیٹ میں تین منزلہ امراض نے سٹور کا افتتاح کیا مایکروسوفٹ کے برطانیہ کے سی ای او سنڈی روس نے کہا کہ ہم نے سارفین کی سہولت کے لیے بہترین مقام پر سٹور کا افتتاح کیا ہے جس کا مقصد سارفین کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے الیکٹرک گیجٹس خصوصاً سمارٹ فون کا زیادہ استعمال بچوں کی صحت کے لیے نہایت خطرناک ہے سائنسی تحقی کے مطابق اس سے سرطان اور ٹیومر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بچوں کے دماغی خلیوں نے بالے غفرات کے نسبت دگنی مایکرو ویو شعوں کو جذب کیا اور بچوں کے بون میروں نے بھی دس گناہ زیادہ شعوں کو جذب کیا ڈاکٹر اقراب الحق نے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی ذہنت میں کمی ان کے ذہنی نشنما کا متاثر ہونا نین میں کمی برین ٹیومرز اور نفسیاتی امراض کے وجہ موبائل فونز کا زیادہ استعمال کر انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ اہم بات موبائل پکڑنے کا فاصلہ ہے اگر موبائل فون کو کان سے کچھ انچ کے فاصلے پر رکھ کر بکڑا جائے تو اس سے خطرے میں ہزار گناہ کمی آئے گی سائنسی تحقیق کے مطابق ہائیکنگ دل کے امراض میں کمی کے لیے مفید ہے جبکہ زیابدس کی سطح میں استحقام اور بلڈ پیشر کا کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے پرہزی خوراک اور طرز زندگی کردار ادا کرتے ہیں اسی وجہ سے ڈاکٹر اپنے مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی خوراک اور اپنی آدات میں تبدیلی لاکر انہیں اچھی صحت کے لیے کارامت بنائیں متوازن خوراک دل کے صحت کے حوالے سے معاون ہوتی ہے اور دل کے امراض کی روک تھام کے لیے کردار ادا کرتی ہے سائنسی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو صحت کے لیے مفید خوراک کا استعمال کرنا چاہشئے جدید سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ہر انسان کو ایک دن میں آٹھ گھنٹے کے نیند لینی چاہیے نیند کی کمی سے انسان جسن دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس سے بلنڈ فشار خون اور سٹریس ہارمونز پیدا ہوتی ہیں بلنڈ فشار خون سے حرکت قلب بند ہونے کے خدشات میں اضافہ ہوتا ہے اور فالچ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں نیند میں کمی کے باعث پیدا ہونے والے سٹریس ہارمونز کے سبب جس میں جلن کا احساس پیدا ہوتا ہے جو کینسر اور زیابیتس کا باعث بنتا ہے آسٹریلیا کے ماہرین نے عام کی کاشت کے لیے جدید خودکار طریقہ کار دریافت کیا ہے ٹیکنالوجی کے ابتدائی تجربات سے پچھتر فیصد نتائج حاصل ہوئے ہیں ماہرین نے مزید کہا ہے کہ ان کا مقصد اب نوے فیصد نتائج کا حصول ہے اس طریقے سے افرادی قوت کے مسائل سے نجات بھی لے کے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے جلتے ہیں سبین عوقار کی جانب گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا تاہم راولپنڈی مالکن ہزارہ بنو ڈیویزن اسلام آباد اور کشمیر میں کہیں کہیں کوہارڈ ڈیویزن اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور گرچ چمک کے ساتھ بارش جبکہ بعض مقامات پر موسلہ دھار بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں انتالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ہزارہ گجرامالہ ڈیویزن اور کشمیر میں کہیں کہیں جبکہ راولپنڈی لاہور سرگودہ مالکن کوہارڈ ڈیویزن اور اسلام آباد میں چند مقامات پر تیز ہماوں اور گرچ چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتب رہے گا آج سب سے زیادہ گرمی دادو نوکنڈی سبی اور مہنجداروں میں پڑی جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھالیس ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک باز اہم شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے اسلام آباد اور مظفر آباد 35 ڈگری سینٹی کریٹ کوئٹہ چالیس گلگت تین تیس پشاور انتالیس لاہور سین تیس کراچی چھتیس اور مری پچیس ڈگری سینٹی کریٹ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نے ملک میں غربت کے خاتمے اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تاجروں سے تعاون طلب کیا ہے امران خان نے آج کراچی میں صاحب انسو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے قومی معیشت کے استحقام کے لیے سنتوں کو فروغ دینے کا عظم کر رکھا ہے صدر نے کہا ہے کہ پیشہ واران تربیت تلخواتین کو با اختیار بنانے کے ذریعے غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام ایک اہم قدم ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کاروبار اور سرمایہکار دوست پالیسیوں پر عمل پیرا ہے اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی معاوین خصوصی نے کہا ہے کہ اپنے غیر ملکی دوروں پر غریب عوام کا پیسہ خرچ کرنے والوں کے احتساب کا وقت آ گیا ہے اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمن نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان ملکی نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے قبائلی اسلام میں صبح اسمبلی کی سولہ نشستوں پر انتخابات کے لیے تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہے ممتاز عدیب شائر افسانہ نگار اور صحافی احمد ندیم قاسمی کی جن کی آج تیروی برسی منائی گئی اقوام متحدہ میں پاکستان نے خطے میں دہشت گردی اور منظم جرائم کے خطرات نے مٹنے کے لیے سرحدی کنٹرول کے محصر نظام پر زور دیا ہے اقوام متحدہ نے مگوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کی بین اللہ اقوامی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی سپارش کی ہے ایران نے کشیدگی کے خاتمے اور دوہزار پندرہ میں چھ آلمی طاقتوں کے ساتھ تیہ پانے والے اس کے جوہری معاہدے پر بنوان عمل درامت کرانے میں فرانس کے کردار کا خیر مقتم کیا ہے اور آج مانچسٹر میں عالمی کپ پرکٹ ٹارنمنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ بھارت کو اٹھارہ رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے فرحان علی انچار شعبے اردو منصور رشید اور قیسر قریشی مدیر ہوم ڈسک رانا غلام مصطفیہ مدیر فورن ڈسک محمد شہزاد غوری مدیر سائنس اور فن کے خبریں احسن امجد مدیر تجارت اور کھیلوں کی خبریں سوفیہ صدیقی کوڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس شاہ مدیر اعلی محمد بشیر بنگش نگرانِ آلہ عبدالحادی مایار پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیسر فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر رامی کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار آمر حاشمی اور کاشف مجید کو اجازت دیجئے